اللہ تعالیٰ کلام پاک کی صادت مصر کریں گے نومان شاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا في البلاد فأثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوت عذاب ان ربك لبی المرصاد فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول رب بھی ایکرماً واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب بھی اهاناً کلا بل لا تكرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین وتأكلون التراث أكلا لما و تحبون المال حبا جما کلا اذا دكت الارض دكا دكا و جاء ربك والملك صفا صفا و جاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانا له ذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوذق وثاقه احد يا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضية مرضية فَادْخُلِ فِي عِبَادِي وَادْخُلِ جَنَّتِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ مرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوش موئے جاتی نہیں میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجد انساری کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادات حاصل کریں جناب واجد انساری صاحب درود پڑھ کے اگر کوئی ابتداء نہ کرے تو اسے چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے لمیتی نظیر و کفی نظر لمیتی نظیر و کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد و سر آ جانا تورے سر آ جانا تورے سر آ جانا تورے سر آ جانا میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نئیہ پار لگا جانا سر آ جانا پت اپنی بپت میں کسے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا انا فی اتشوں و سخا کا اتم اے گیسو پاک اے عبر کرم برسن ہاری رم جیم 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 دو ب clicked ادھر بھی یہاں توم گیا گیرہ جانا یا شمس نظر تیلانے لی چوبا تیبا رسی ارزے بکنی چوبا تیبا رسی ارزے بکنی توری جوت کی جل جل جگ میرے چیموری شبنے نا دن ہو نا جانا لمجتی نظیر کفی نظر مثلے تو ناشد پیدا جانا دنیا کی ہر زبان میں نات کہی گئی ہے اور دنیا کی ہر زبان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کہ جو آپ کے وقت سے جس کا آغاز ہوا آج تک وہ نات لکھی جا رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر از رہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر جسارت اخبار کا نام ہے سیتالیس سال سے نکل رہا ہے اور سیتالیس سال کا اخبار بہرحال اپنی ایک حیثیت رکھتا ہوگا لیکن کیا جسارت جو ہے وہ اسی طرح کا اخبار ہے جس طرح کے دیگر اخبارات ہیں یا دنیا میں جو میڈیا انڈسٹری پائے جاتی ہے جسارت کیا اسی میڈیا انڈسٹری کا کوئی اس میڈیا انڈسٹری سے کوئی تعلق رکھتا ہے یا یہ کہ اس کا اپنا کوئی کردار ہے اپنا کوئی نظریہ ہے اپنا کوئی احساس ہے جو یہ لوگوں تک مقدقل کرنا چاہتا ہے لوگوں تک لے کے جانا چاہتا ہے اس میں کس حد تک یہ کامیاب ہوا ہے کہاں کہاں اس کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ ساری باتیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے جسارت سے جو لوگ آج وابستہ ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ اس کی تاریخ کیا تھی ایک ایسی کہکشہ ہے جو اس جسارت کے ساتھ وابستہ رہی ہے جب ہم دیکھتے ہیں نظر دوڑاتے ہیں جسارت کی تاریخ پر تو سلہ الدین صاحب نظر آتے ہیں عبدالکریم عابد صاحب نظر آتے ہیں کشش صدیقی صاحب نظر آتے ہیں مطین الرحمان مرتضہ نظر آتے ہیں ایک ایسی کہکشہ ہے جس نے پورے ملک کی میڈیا انڈسٹری پر اپنے اثرات چھوڑے چاہے وہ جسارت کے ایڈیٹرز ہوں چاہے جسارت کے صحافی ہوں جسارت کے کام کرنے والے ہوں میں اس پورگرام کو مزید آگے بڑھاتا ہوں آج کے استقبالیہ خطاب کے لیے اب جو جسارت نکل رہا ہے آج کل جو جسارت نکل رہا ہے اس کے ایڈیٹر جناب مظفر ایجاز صاحب سے کہ تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات کہیں اس تقریب کے حوالے سے اس کے لیے استقبالیہ کلمات یا ابتدائی کلمات کے لیے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے ایک بہت بنیادی سی بات بتاتا چلوں نظریاتی پرچے کو نکالنا روز شائع کرنا جاری رکھنا اور سنتالیس سال تک جاری رکھنا یہ سنتالیس سال نہیں تین سو برس کے مزاوی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات مشکلات تو ہوں گی جو غفور صاحب مشہور پڑھا کرتے تھے کہ کہا افغان کا ڈر ہے کہا افغان تو ہوگا تو نظریاتی پرچے نکالنے میں مشکلات ہوتی ہیں یہاں کامیابی کے پیمانے اور ہیں ناکامی کے اور ہیں اور جسارت کبھی ناکام نہیں ہوا ہمیشہ کامیاب رہا ہے بند ہو کے بھی کامیاب رہا ہے شائع ہو کے بھی کامیاب رہا ہے غلطیاں کر کے بھی ہم لوگ سیکھتے ہیں غلطیاں کر کے بھی کامیاب رہا ہے لوگوں سے سیکھتے ہیں لوگوں کو ہم سکھاتے ہیں لیکن بارال جسارت نے ایک طویل عرصے تک اس ادارے کو مختلف منتظمین نے چلایا مختلف لوگ آئے بڑے خلوص کے ساتھ سب نے کام کیا آج کی تقریب کی غرض و غایت یہ ہے کہ یہ اخبار جو آپ کو روزانہ صبح ملتا ہے کہ کیسے آتا ہے کون لوگ نکالتے ہیں کیا کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں ان کی پذیرائی یقین ان پذیرائی یہ ہے کہ وہ اپنے کام کی ہر مہینے تنخابی لیتے ہیں جو ان کے ساتھ معاملاتیں ہوں کم یا زیادہ جس پر شکوا بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسے کارکنوں کی پذیرائی اور ایسے کارکنوں کو سارے لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں ملتے ہیں لیکن جانتے نہیں کہ جسارت کہ یہ کارکن اتنے بڑے کام کرنے والے اور اتنے عزاز رکھنے والے ہیں تو اس کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں پر ان کارکنوں کا خدمات کا اطراف کریں یہ دراصل حقیقتاً جسارت کے کارکنوں کی تقریب پذیرائی ہے ساتھ میں ان اداروں کی جو جسارت کو مالی معاملت فرام کرتے ہیں بزنس دیتے ہیں یقیناً وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن جسارت کے دست و بازو بنتے ہیں اور یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کی وجہ سے جسارت اس قابل ہوتا ہے کہ روزانہ شاہیہ ہوتا ہے میں آپ اس نئی مرحمن صاحب تشریف لے آئے ہیں ہم کو کوش آمدید کہتا ہوں اگر مشکلات کا ذکر کیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ جسارت کے حوالے سے مشکلات کا ذکر کر کے کسی بھی چیز کو دہرانا ہی اس کا مترادف ہوگا کہ ہم کسی چیز کو دہرائیں اور جسارت کی کامیابیوں کا ذکر یہ ہے کہ جسارت کی ایک پکار پر ہم نے جس کو بھی پکارا محسن شیخانی ہو یا انیر بھائی ہو یا کوئی بھی ہو تمام حضرات آپ حضرات تشریف لائے جسارت کی یہی کامیابی ہے کہ ہم جب بھی کبھی کسی کو بلاتے ہیں کسی کو آواز دیتے ہیں ہمیں ملتی ہے جواب ملتا ہے اور لوگ آتے ہیں جسارت کو اگر ہم دیکھیں تو مجھے بس ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ہمارے پاس واتس اپ ہے انٹرنیٹ ہے ٹیلی فون ہے موبائل ہے فیکس ہے پتہ نہیں دنیا بھر کی کتنی چیزیں ہیں اب تو ایسی چیزیں آگئی ہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور دنیا دیکھ رہی ہے جن لوگوں نے جسارت نکالا تھا ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے پاس وسائل نہیں تھے ان کے پاس جگہیں نہیں تھیں ان کے پاس صرف ایک چیز تھی آزم اور سیدہ بلالہ مودود کی نظر چودر غلام محمد پر پڑی اور انہوں نے ایک نقشہ بنایا یہ اخبار نکلا اس اخبار کے نکلنے میں نکالنے کے وقت ان میں سے کوئی وسائل میں سے کوئی چیز نہیں تھی اور انہوں نے ایک دو نہیں کئی سال برسوں یہ اخبار نکالا بغیر وسائل کے اور پھر اب پٹری پہ چڑ گیا ہے تو دھکے سے چل رہا ہے تو ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بات پر بات ختم کرتا ہوں کہ جسارت کیسے چل رہا اور کیوں چل رہا ہے ایک بہت بڑے صاحب نے محسن شیخانی صاحب کی طرح کے ایک بڑے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ والی مرسیڈیز چاہیے انہوں نے مرسیڈیز لیے اور آدھے گھنٹے کے بعد ان کا فون آیا اور پھر خود بھی آگے کہنے لگے بھائی مرسیڈیز تو بند ہو گئی ہے لیکن میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جب مکینک کو گلایا تو اس میں انجن نہیں تھا تو میں پوچھنے ہی آیا ہوں کہ آدھے گھنٹے سے یہ چل کیسے رہی تھی تو مالک نے کہا سر مرسیڈیز ہے گوڑویل پہ چل رہی ہے تو جسارت بھی ان بڑے لوگوں کی گوڑویل پہ چل رہا ہے یہ جس طرح صرف کہا مدفر اجاز صاحب نے ایڈیٹر جسارت نے کہ یہ آج کا پروگرام جو ہے یہ دراصل کارکنان کے نام ہے وہ کارکنان کے جو جسارت کے ساتھ وابستہ ہیں اور بغیر کسی مطلب ممکن ہے بہت ساری جگہوں پر ان کو زیادہ اچھی تنفائے میں ملتی ہوں بہت سارے مراد میں ملتی ہوں لیکن جسارت کے ساتھ ان کی وابستگی ایک کمیٹمنٹ کی وابستگی ہے ایک نظریہ کی وابستگی ہے ایک اخلاص کی وابستگی ہے اس بات کی وابستگی ہے کہ آپ کو جسارت کو کس طرح سے عوام تک پہنچانا ہے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن کی اس نظریہ سے وابستگی نہیں ہے اور وہ ان کو اس نظریہ کے قریب کھینچ کر لانا ہے ساتھ ساتھ ہم ان تمام لوگوں کا بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو جسارت کے ساتھ مالی معاملت کرتے رہے ہیں جسارت کی کے لیے ایڈ لاتے رہے ہیں ان ایڈ ایجنسیز کے افراد بھی یہاں موجود ہیں اور ہم ان تمام لوگوں کے بھی خوش آمدید کہتے ہیں ان تمام لوگوں کو بھی اپلیشیئٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہمارے موزز مہمانان ہیں میں حافظ نعیم و رحمان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے جناب اسامہ رزی صاحب بیٹھے تشریف رکھتے ہیں آپ کا بھی میڈیا انڈسیز اس سے بڑا گہرا تعلق رکھ رہا ہے جماع اسلامی کراچی کے نائب امیر ہیں جناب نظام الدین ویمن صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ آپ جماع اسلامی سندھ کے نائب امیر ہیں زائد اسکری صاحب بھی بیٹھے میں نظر آئے تھے کہیں اور ابھی بھی یقیناً بیٹھے میں ہیں تو آپ تمام حضرات کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں جس طرح سے پہلے بھی ذکر کیا کہ محسن شیخانی صاحب ہوں یا بخشی صاحب ہوں یا شرف حمی صاحب ہوں یا وہ بیگر لوگ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی آباد کا چیرمن ہے کوئی آباد کا وائس چیرمن ہے کوئی بڑے بزنسمن ہے لیکن بہرحال یہ دین سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں دین کیلئے خدمت کرنے والے لوگ ہیں دین کے لئے اپنی مالی قربانی دینے والے لوگ ہیں تو ان تمام لوگوں کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں یایہ بن زکریہ صدیقی جسارت کے ساتھ ایک طویل وابستگی ہے اور جسارت کی تاریخ کے حوالے سے بھی بات کریں گے یایہ بن زکریہ صدیقی چیف ایڈیٹر ہیں فرائیڈے سپیشل جو آزاد پبلیکیشنز کا ایک ادارہ ہے جسارت جو چھپتا ہے وہ آزاد پبلیکیشنز کے ادارے کے تحت چھپتا ہے اور فرائیڈے سپیشل بھی آزاد پبلیکیشنز کا ایک اکبار ہے یا ہفتہ بار ہے جناب یہیہ بن زکریہ صدیقی صدیقی صدر خاص گذاروں کے تشریف لائیں جسارت جو دراصل ایک تحریک ہے جس کا آغاز اور ستر کے توفان خیز دور سے ہوا تھا اس نے ایک اور سنگِ میل تیہ کیا جب یہ تیہ کیا گیا کہ اسی کے ساتھ ایک سیاسی اور سماجی ہفتروزہ بھی نکالا جائے گا انیس سو اکیانوے اور بانوے میں اس خواب کا کو دیکھا گیا اور ہمیں بڑے بڑے صاحبان نظر کی مدد اور رہنمائی اور اس کا عملان اس کا وہ حصہ تھے ان کی رہنمائی سے اس فرائڈے سپیشل کے نام سے پہلے جسارت کے ایک میگزین کی صورت میں لیکن ایک مکمل آزاد سیاسی اور سماجی ہفتروزہ کی صورت میں فرائڈے سپیشل نکالا گیا اور اس کے بعد اس خواب کو دیکھا گیا کہ اسے ایک مکمل اور آزاد ہفتروزہ میں تبدیل کرنا ہے اور یہ کام اکتوبر انیس سنے نانوے میں ہوا اور جسارتی ہی کے ایک سابق ایڈیٹر عبدالکریم عابد صاحب جن کو پاکستان کے اندر اپنی تجزیہ نگاری کے اندر خصوصی امتیاد حاصل ہے ان کی قیادت کے اندر اس سفر کا آغاز ہوا اور آج جبکہ ذرائع ابلاغ کا محول مکمل طور پر تبدیل ہو گیا ہے ایسے حالت کے اندر کہ جب تباتی صحافت کو اپنا وجود پر قرار رکھنا ممکن ہو گیا ہے ہفتروزہ فریڈے سپیشل نے کم افرادی وسائل اور نامسائل حالات کے اندر اپنا وجود پر قرار رکھا ہوا ہے اور ہم اس بات پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے کے مختلف طبقات فکر میں اس نے اپنے وجود کو منوایا ہے اس کو تسلیم کیا ہے اور یہ سفر جاری ہے اس تصور کے ساتھ کہ ہم ایک نظریاتی تحریک سے ضرور واپستہ ہیں لیکن ہم نے کوئی رنگین چشمہ نہیں لگایا ہوا ہے جس سے ہم آلات و واقعات کو دیکھتے ہوں البتہ ہمارے سامنے ایک تناظر ہے اور وہ تناظر بالکل واضح وہ تناظر ہے اسلام کا تناظر مقاصد اسلام کا تناظر دوسرا تناظر اس کا امت مسلمہ کا تناظر اور تیسرا تناظر پاکستان کے وجود اور سلامتی کا تناظر ہے اس وجہ سے ہمیں مشکل حالات کا سامنا کرنا بھی پڑا یہاں تک کہ جب وقت کی سب سے بڑی عالمی طاقت افغانستان کے اوپر داخل ہو کر اس نے اسلام کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کر دیا تو اس کے آلہکاروں کو یعنی جنرل پرویز مشرف کو اگر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تو اس فرائیڈے سپیشل سے تکلیف ہوئی اور فرائیڈے سپیشل کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اس پر پابندی بھی لگائی گئی لیکن اس پابندی کے باوجود وہ اس میں ناکام ہوئے اور فرائیڈے سپیشل آج اپنے زندہ وجود کے ساتھ زندہ ہیں اب ہم اپنے کم وسائل کے باوجود اس بات کی پوری کوشش پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے نظریہ کے مطابق اپنے فکر کے مطابق قوم کو نمائندگی کرتے رہے اپنے ملت کی نمائندگی کرتے رہے اپنے دین کو نمائندگی کرتے رہے اپنے اپنے افلاف کے اس راستے کے اوپر قائم رہے جس نے جو ہمارے لئے آج مشل راہ ہے اپنی گفتگو کا اختتام میں حادی عالم باتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی اس دعا سے کرتا ہوں کہ جو دعا ہمیں اب سکھائی ہے کہ اللہ ہمیں حق کو حق کی طرح دکھا اور باطل کو باطل کی طرح دکھا ہمیں حق کا کی پیریفی کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں باطل سے لڑنے اور اس سے اجتماع کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ ہمیں حالات و واقعات کو اور چیزوں کو اور اشیاء کو اسی طرح دکھا جیسی کہ وہ ہیں وآخر و دعوان آن الحمدللہ رب العالمین وسائل کا فقدان یا وسائل کی کمی ہمیشہ سے نظریاتی پرچوں کوئے ساتھ نظریاتی جماعتوں کے ساتھ یا ہر اس چیز میں رہی ہے کہ جہاں پر آپ کسی نظریے کو لے کر اٹھتے ہیں اور خاص طور پر ان نظریات کا کہ جن میں جو بھرحال زمانے کے مروج نظریات نہیں ہوتے ہم دین کی بات کرتے ہیں ہم اسلام کی بات کرتے ہیں ہم حادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے وسائل یقیناً مہیا ہو جاتے ہیں جائے ساتھ آپ بہرحال کام کرتے رہیے فرائیڈے سپیشل نکالتے رہیے جسارت نکالتے رہیے اس کے لیے وسائل بالکل موجود ہوتے رہیں گے اور وسائل آپ کے پاس آتے رہیں گے اس لیے کہ ان کے اس وسائل کا انتظام کرنا اللہ رب العزت نے اپنے لیے لیا ہوا ہے ان کے ذمہ یہ سارا کام ہے اور یہ سارے کام انشاءاللہ والعزیز آپ کے چلتے رہیں گے وسائل کی کمی کی وجہ سے کوئی کام آپ کا نہیں رکے گا اس پروگرام کے بین سپانسر ہمارے ٹیولپ تاور والے ہیں ان کے نمائندے جناب نئی مختل صاحب بھی یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ عقیل کریم ریڈی صاحب کی ایک ای ڈی جو کمپنی ہے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے ساتھ ساتھ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ہم محسن شیخہ اگر کوئی وسائل کی کمی ہے تو محسن شیخانی صاحب سے درخواست کریں گے محمد حسین بخشی صاحب سے درخواست کریں گے کہ بھائی اسلام کے لیے آگے بڑھو دین کے لیے آگے بڑھو کام کے لیے آگے بڑھو بلڈر ڈیولپر بلڈنگیں بنتی رہیں گی کارخانے بنتے رہیں گے ساری چیزیں آباز بھی ہوتی رہیں گی لیکن اللہ کے آبی اللہ کے آبی جنت کے اندر بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی بلڈرنگیں تعمیر کرو وہاں پر بھی اپنے لیے محلات کا انتظام کرو تو یہ لوگ دین کی محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ یقیناً دین کی خدمت کرنے کے لیے وہ سارے کام کریں گے اپنے لیے جنتوں میں گھر تعمیر کرنے کے لیے یہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جس طرح سے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آج کا پروگرام جسارت کا پروگرام ہے جسارت کے کارکنان کا پروگرام ہے جسارت کے معاملین کا پروگرام ہے ایڈ ایجنسیز کا پروگرام ہے اور ان ایڈ ایجنسیز کا پروگرام ہے جو لوگ یہاں پر اشتہارات لے کر آتے ہیں ان کا پروگرام ہے تو میں سب سے پہلے یہ ایوارڈ سرمنی بھی ہے وہ لوگ کے جن کو ایوارڈ ملنے ہیں اور ان کو دیکھ کر اگلے سال جن لوگوں کو ایوارڈ ملنے ہیں کہ جو اپنے کام کو مزید بہتر بنائیں گے اپنے کام کو مزید آگے لے کر جائیں گے سب سے پہلے میں 2016 اور 2017 میں جن لوگوں کی پرفارمنس سب سے زیادہ اچھی رہی ہے جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ان کو یہاں پر بلاؤں گا ساتھ ساتھ مدفر حجاز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ذرا تھوڑا سا ان کا کام بتاتے جائیں تاکہ ان کا اندازہ ہوتا رہے کہ کس کس نے کیا کیا کام کیا ہے جناب یہ آفیس سٹاف شیلڈز کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں مستر محمد علی مدین صاحب ایڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ مستر محمد شکیل پروف ریڈنگ محمد سلمان کھوکر صاحب گریفکس مستر ریاض الدین پیج میکنگ محمد انور کوپی پیسٹنگ محمد فیضان سرکولیشن پرنٹنگ وقاس سفدر ویب مستر محمد سلیم جناب محمد سلیم صاحب آپ سے بھی ترخواست گزاروں کے تشریف لائیں اور ان سب کو جو ایوارڈ دینے کے لیے وہ ہم انہیں اپنے گھر کے آدمی کو سب سے اپنے کام کا آغاز کریں گے اپنے گھر کے آدمی سے اپنے آدمی سے بھائی انیق کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ان کے ان لوگوں کے خدمت میں ایوارڈ پیش کریں جناب انیق احمد صاحب علی مدین صاحب ایڈیٹنگ تمام خبریں انٹرنیٹ سے کوئی پندرہ سولہ نیوز ایجنسیز سے دس پندرہ ہمارے معابنین سے جماعت اسلامی سے جی ایو پی سے جی ایو آئی سے پیبلز پارٹی دنیا بھر سے جو خبریں آتی ہیں علی مدین نکالتے ہیں یہ ایک اینکر پرسن کیلنج جس کو اینکر کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو تو بہت ساری خبریں اس دن ہمیں جمع کرنا مشکل ہو جائے غلطی نہ ہو اخبار میں تو یہ کیسے ممکن ہے لیکن شکیل صاحب اس حوالے سے بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اور غلطیوں کو پکڑنا سلمان کوکر ہمارے اخبار کو رنگین بھی کرتے ہیں اس کے سیاہ و صفحات کے بھی مالک ہیں تمام صفحات کو پیج میکنگ کا شعبہ ہے گرافکس کرتے ہیں ڈیزائننگ کرتے ہیں اور سلمان بھائی اگر نہیں ہوتے تو بہت ساری چیزوں میں ہم سلمان کوکر اگر نہیں ہوتے تو بڑی سنگین ہو جاتی ہے صورتحال صرف رنگین نہیں رہتی ہے صرف رنگین نہیں رہتی ریاض الدین ریاض الدین یہ روزانہ آپ کو جو صفحہ اول نظر آتا ہے کبھی مختلف انداز میں سجا سمرہ ہوا اس کو بناتے ہیں اور بہت باقاعدگی کے ساتھ آنے والے لوگوں میں سے ہیں اسی وجہ سے یہ آوائیڈ کے مستحر ہیں کہ بہت کام بھی کر رہے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ ذمہ داری اپنی ادا کرتے ہیں اور کبھی ماتھے پر بل نہیں پڑتا کہ دیر ہو اگر انور بھائی ذرا سا ہلا دینا تو آنکھ غائب ہو جائے گی یہ پیسٹنگ کرتے ہیں چار کلر کو بھی ملاتے ہیں دو کلر کو بھی ملاتے ہیں یہ جو ہم چار حصوں میں کافی ان کو دیتے ہیں دو حصوں میں اس کو جوڑتے ہیں اس کو پیسٹنگ کراتے ہیں اس کو ملا کے پریس تک پہنچاتے ہیں انور صاحب فیضان صاحب سے ہم بھی دوستی رکھتے ہیں کہ ہماری تصفیر گر بڑھنا کریں اخبار آپ کے گھروں تک کیسے پہنچے گا فیضان صاحب شعبہ سرکولیشن میں ہوتے ہیں بہت نوجوان ہیں بچے اور اس وقت موجود نہیں تو امین بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے شعبہ کا ایوارڈ اب وصول کریں امین صاحب بھی بڑی پرانی وابستگی ہے جسارت کے ساتھ جسارت کے سرکولیشن کے ذمہ دار ہیں جناب امین صاحب فیضان صاحب کا ایوارڈ وصول کریں گے وقا سفدر صاحب ہیں آئیے وقا سفدر وقا سفدر صاحب آجائے ویب کے یہ وقا سفدر صاحب ہیں ویب جو آپ کے سامنے جسارت کا ویب کا پیج نظر آتا ہے اخبارات کے اندر آپ کو انٹرنیٹ پر جسارت نظر آتا ہے اس میں اسٹیٹک نہیں رہا مووینگ ہے ہر وقت چینج ہوتی رہتی ہے اس شعبے کا ایک آدمی ہے یہ بہت سارے لوگ اور کام کر رہے ہیں محمد سلیم صاحب یہ آدھا جسارت ہے یا اس سے زیادہ جسارت ہے ماشاء اللہ اگر سلیم نہیں ہو چائے نہ ملے تو کوئی آدمی جو ان کی جتنی صلاحیت ہے اس سے آدھے سے کم کام کرے گا سلیم کو آواز دیتے ہیں سلیم بھائی مہمان آئے ہیں سلیم بھائی پیکی سلیم بھائی بیٹھی سلیم بھائی گرم چائے سلیم بھائی ایسی اور سلیم بھائی اپنے حساب سے چائے بنا کے دیتے ہیں بہت خدمت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ مدفعہ بھائی انیخ سے درخواست ہے کہ تشریف لائے اور چند کلمات جسارت کے حوالے سے ہمارے حوالے سے جناب بھائی انیخ خیمت صاحب محترم حاضرین محفل بڑی خوشی کا موقع ہے حق کہنا حق کو پہنچانا حق کا ابلاغ کر دینا یہ ذمہ داری ہے انسان کی اداروں کی ہدایت دینا یا نہ دینا یہ کام اللہ کا اللہ پرانے کریم میں رشاد فرما رہا ہے جسارت ایک شمہ جلی روشن ہوئی پروانے آتے گئے قاپلا بنتا گیا بہت اچھی بات کی کہ کامیابی اور ناکامی کے پیمانے کچھ اور ہوتے ہیں ابھی کسی نے کہا کہ ہم رنگین چشمہ لگا کے نہیں دیکھتے جس معاشرے میں کیسا نبی کیسا خدا پیسا نبی پیسا خدا یہ نعرے آ جائیں وہاں پر جسارت جو علم لے کر چل رہا ہے میں تمام کارکنان جسارت کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید تقویت دے ربنا افرق علینا سبروں وسبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین اصل چیز ثابت قدمی ہے قنات ہے توقل ہے اللہ پر بھروسہ ہے وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اَنْتُمُ لَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ منزل جس کی تلاش میں ہم سب سرگردہ ہیں ایک دن ضرور آئے گی آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر وازش حاکر چیف ایگزگیٹر جسارہ سے درخواست گزاروں کے درشیف لائیں اور بھائی انی قیمت صاحب کو شبیل پیش کریں شکریہ اب آفیس اسٹاف یہ وہ لوگ تھے جن کو بھی پہلے ہم نے ایوارڈ دیئے جنہوں نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ دیئے اور اگلے سال یقیناً آپ سب کے درمیان ایک دور ہونی چاہیے اس کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ لینے کے لیے یہ آفیس اسٹاف کے لیے جو شیلڈ ہیں مستر شمز خان اسپیشل ایوارڈ ہے ان کے لیے شمز خان کے لیے شمز خان تشریف لائیں عزیر احمد اکاؤنس روف ممن مارکٹنگ امیر رضا ٹیلی فون آپریٹر محمد انور ریپورٹنگ واجد انساری اسپیشل ایوارڈ سید حسن احمد اسپیشل ایوارڈ محمد امین سرکولیشن اور تہا خان آئی ٹی میں ڈاکٹر اسامہ رضی سے ترخواست گزاروں نائب امیر جماعت اسلامی پاکست کراچی سے کیا تشریف لائیں اور ان حضرات کے دنمیان ایوارڈ تقسیم کریں شمز خان اسپیشل ایوارڈ شمز خان کا یہ اسپیشل ایوارڈ وہ ہے جب مستاز پادری کو پانسی دی گئے کی طورت طورت سب کروں کو جا چکے تھے یہ بہت سے واپسہ ہے ازیر احمد اکاؤنس رعوف مہمن مارکٹنگ ازیر بڑے ذمہ دار آدمی ہے بھئی ان کے بغر تنخانی ملتی تالیاں زور سے بجاؤ نہیں تو دلیٹ ہو جائے گی سیلری رعوف مہمن صاحب امیر رزا امیر رزا واجد انساری صاحب اسپیشل ایوارڈ آئیے انساری صاحب خوبصورت نات پڑی ان کو نات پڑھنے پر بھی ایوارڈ ملنا چاہیے تھا حسن احمد صاحب سے بھی درخواست گزاروں کے تشریف لائیں حسن احمد اسپیشل ایوارڈ محمد امین صاحب سرکولیشن جس طرح سے پہلے میں نے بتایا کہ امین بھائی کی بڑی پرانی وابستگی ہے جسارت کے ساتھ تاہا خان انفارمیشن ٹیکنال ہو دی تاہا خان دوکٹر اسامہ رزی سے درخواست گزارم کی چند کلمات جسارت کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس لیے کہ جسارت ہمارے دل و دماغ میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے ہمارے فکر و خیال میں ہمارے جستجو ہماری حرکت ہماری تمام تر سرگرمیوں میں جسارت کا ایک ایسا غیر معمولی حصہ ہے جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے اور جسارت کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ اس میں فلاں چیز کم ہیں یا یہ وقت اور حالات کے لحاظ سے اس طرح سے بظاہر مادی اعتبار سے پیچھے نظر آتا ہے تو جسارت کے حوالے سے میرا ایک ہی خیال ہمیشہ سے رہا ہے کہ جسارت اصلاً کشمکش کا پرچہ ہے جس وقت جسارت بہت مقبول تھا اور اگر یہ کہا جائے کہ ستر کی دہائی میں پاکستان کا سب سے زیادہ فعال متحرک اور مقبول پرچہ روزنامہ جسارت تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا تو ایسا اس لیے تھا کہ اس وقت کشمکش بڑی غیر معمولی تھی نظریاتی کشمکش بھی تھی اور نظریاتی کشمکش کا دائرہ تمام دائروں کے اوپر محیط تھا سیاسی دائرے میں بالخصوص معاشرتی دائرے میں بالخصوص اور معاشی دائرے میں یہ کشمکش بڑی بھرپور تھی جاندار تھی اور اس سے ہمارے معاشرے کی طاقت و دوانے کی پتہ جلتا ہے کہ اس کا معاشرہ نظریاتی اعتبار سے اور کشمکش کے اعتبار سے کتنا کمزور ہے جسارت اس اعتبار سے اگر بہت طاقت پر نظر آئے گا تو یہ ہمارے معاشرے کی ہمارے سماج کی یہ ہمارے ملک اور ہمارے عوام کی طاقت کی نشانی ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس سے ہمیں دوسرا یہ ایک ایسا آئینہ ہے کہ اس سے ہمیں دوسرا چہرہ دیکھنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے وہ چہرہ جتنا اچھا ہوگا جسارت خود بخود اتنی اچھا اور توانہ ہوتا چلا جائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اس معاشرے کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے اور انقلاب بھی اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے اور وہ اسلامی انقلاب اور اس کی تحریک اور اس کی کشمکش جتنی توانہ ہوگی انشاءاللہ تعالی جسارت توانہ ہوگا اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مستقبل اسی انقلاب کا اور مستقبل جسارت کا ہے انشاءاللہ مستقبل جسارت کا اور ہر اس نظریے کا ہے کہ جو اسلام سے وابستہ ہے جو دین سے وابستہ ہے اور جو اللہ کی نظام کو اس دنیا پر غالب کرنا چاہتا ہے وہ سارے نظریات انشاءاللہ اس دنیا میں غالب ہوں گے اب یہ جو ایوارڈ جو ہم جس کے لیے جو میں بلانا جا رہا ہوں وہ نظام الدین نیمن صاحب نائب امیر جماعت اسلامی سندھ کہ وہ تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ ہے جو وہ لوگ کے جسارت کے ساتھ مختلف وقعات میں وابستہ رہے ہیں اور اب اگر وہ جسارت کے ساتھ نہیں بھی ہیں تب بھی ہم نے ان کے لیے یہ ایوارڈ رکھے ہیں تاکہ ان کے ساتھ اس وابستگی کو بتایا جائے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کبھی رہے تھے اور آج بھی بہرحال جناب اجمل سراج صاحب تو ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں سنڈے میکزین کے ایڈیٹر ہیں خواجہ غلام ربانی مروم کا انتقال ہو گیا ہے شاہد حاشبی صاحب پاکستان میں تشریف نہیں رکھتے ہیں کمال فاروقی صاحب ابھی آرہین آستے میں ہیں میرے خیال سے مسلم پرویز صاحب بھی یہ بھی ہمارے جسارت کے ساتھ وابستہ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ رزی صاحب سے ترخواست مزاروں کے تشریف لائیں آپ بھی جسارت سے آپ کی طویل وابستگی ہے رہی ہے اور ابھی بھی جسارت میں جو سلسلہ ہے آپ کا تو اس میں جناب ڈاکٹر اسامہ رزی کی شیلڈ کے لیے نظام الدین نے مل آئیے سر جناب اسامہ رزی نائم امیر کراچی جب آدھ اسلامی ساتھ ساتھ پرنٹ اور میڈیا انڈسٹری کے جس طرح سے آپ کا تعلق ہے امین صادق صاحب بھی ہم جسارت کے ساتھ وابستہ رہے ہیں شکریہ بہت بہت آپ اتھر آشمی بھائی اسلام آباد میں پی ایف یو جو کے الیکشن کے سلسلے میں گئے تھے ان کے لیے چند کلمات بولنا بڑا مشکل کام ہے برخواست مدفور اجاز کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے کہ اتھر علی حاشمی کی تعریف کی جائے ان کی بات کی جائے ان کے بارے میں بتایا جائے پرنٹ اور پرنٹ انڈسٹری کے جتنا بڑا نام اتھر علی حاشمی صاحب ہیں مدفور اجاز چند کلمات بلقاسم صاحب کو آگے لیا گیا بلقاسم صاحب ایک چند کلمات بڑھنا جملے لکھنا مضمون لکھنا تجربہ کرنا سوچین سکالنا آج تک کیا آپ کے ایک مبورد صحیح کرنا مطلب یہ ہے ہر موقع بہت لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں بہت اچھے سکھے یائیہ بن زکریہ صدیقی صاحب اسپیشل ایوارڈ جناب یائیہ بن زکریہ صدیقی صاحب کے لیے شیف ایڈیٹر ماروف دانشور شانواد فاروقی کی بابستگی آج بھی جسارت کے ساتھ ہے وہ بھی ابھی تشریفیلہ ہے میں محمد انور ریپورٹنگ کے ہمارے نوجوان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور نظام الدین نیمن صاحب سے ایوارڈ وصول کریں جناب محمد انور صاحب محمد انور صاحب کے لیے محمد انور صاحب کے لیے بہت چیزے محمد انور صاحب کے لیے بہت بہت شکریہ انمر صاحب جناب اقبال قاسم صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں صاحب تیس کرکیٹر ہیں نہایت نفیش شریف انف صاحبی آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب اقبال قاسم صاحب نظام الدین نیمن صاحب سے درخواست گزاروں کہ چند کلمات ارشاد فرمائیں جناب نظام الدین نیمن صاحب بہت پرغفار اور سعید تقریب ہے اور میرے لئے مصرق کا مقام ہے جسارت کے مطالب میں ایک آپ کی خدمت میں یہ ارز کرو کہ ایک دور تھا جب خبریں ہمیں نہیں ملا کرتی تھی تو ہم اندرون سندھ کے لوگ جسارت پر ہی کنات کرتے تھے اور کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں کہ ہمیں خبریں ملیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اخبار کا مطلب ہوتا ہے کہ صبح ملیں جو دوسرے دن ملے پھر وہ اخبار نہیں ہوتا پھر وہ جسے ایک ردی بن جاتا ہے تو ہمیں جسارت دوسرے دن ملتا تھا لیکن ہم دوسرے دن تک جسارت کا انتظار کرتے تھے اور ہم فخر محسوس کرتے تھے اس بات سے کہ یہ ایسا اخبار ہے جس کو ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان رکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو ذہن سازی کا کام ہے یہ انبیاء اکرام کا کام ہے یہ جسارت نے کیا جسارت نے ایک نظریہ ایک فکر ایک تبدیلی اس معاشرے کے اندر جسارت نے پیدا کی اور وہ یہ کہ ہر چیز کمرشل نہیں ہوتی انیک بھائی نے کہا کہ خدا پیسہ نبی پیسہ جسارت نے یہ ثابت کیا کہ ہر چیز پیسہ نہیں ہے اصل چیز مقصد ہے جذبہ ہے مجھے یاد پڑتا ہے مدنی صاحب کا نام یہاں شاید رہ گیا ہے ساون کسی زمانے میں وہ بھی جسارت میں جب کام کرتے تھے تو میں ایک دفعہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنا ٹیفن باکس جو ہے وہ ساتھ لاتا ہوں اور کھانے پیدے کی کیزیں میں ڈائیبیٹک ہوں تو میں ساتھ لاتا ہوں تاکہ رات گئے تک میں یہاں کام کروں تو میں سوچتا تھا کہ ایک آدمی جو ڈائیبیٹک ہے اتنا اس کے اندر جذبہ ہے اس کے اندر کمیٹمنٹ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جسارت جو ہے یہ ان لوگوں کا اخبار ہے جو کمیٹڈ لوگ ہیں جو اپنی فکر کے ساتھ اپنے نظریہ کے ساتھ اس امت کے کاس کے ساتھ جن کی گہری وابستگی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جن مقاصد کے لیے جسارت نکالا گیا ہے انشاءاللہ ہم ان مقاصد کو حاصل کر کے رہیں گے اللہ کا کلمہ غالب رہنا ہے کلمت اللہی العلیہ وآخر رضا وانا اللہ حمد اللہ طویل کرین سرویس کا ایوارڈ علی عباس زہدی چالیس سال سے جسارت سے وابستہ ہیں چالیس سال سے جسارت سے وابستہ ہیں جناب علی عباس زہدی صاحب محمد احمد صاحب آپ بھی سرکولیشن میں ہیں آپ بھی چالیس سال سے جسارت سے وابستہ ہیں امام سعید صاحب انتالیس سال سے جسارت سے وابستہ ہیں زین العبدین صاحب میں ان لوگوں کا ایک چیز اور بتاؤں دیکھئے یہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ جسارت سے زیادہ ان کو تنخواہیں مل سکتی ہیں جسارت سے زیادہ ان کو کہیں نہ کہیں عزازیہ مل سکتا ہے کسی نہ کسی جگہ یہ دیگر جگہوں پر چلے جاتے کہیں پر بھی ملازمتیں حاصل کر لیتے یقیناً ان کو وہاں بہت زیادہ پیسے مل جاتے لیکن یہ ان کی کمیٹمنٹ ہی کہ آج تک جسارت کے ساتھ وابستہ کہیں ان کی اس کمیٹمنٹ کے اوپر ہمیں ایک تک تعلیہ بجانی چاہیے ان کے لیے کہ جناب یہ اپنی کمیٹمنٹ کے ساتھ وابستہ رہے اپنے نظریہ کے ساتھ وابستہ رہے اور وہ کہ جو کسی نے کہا ہے کہ وفاداری بشرتِ استواری اصل ایمان ہے مرے بطھانے میں کعبے میں گاڑو تم برہمن کو تو وفاداری جو ہے وہ اصل اصل ایمان آپ کا ہے تو جناب زین العبدین صاحب آپ اندالیس سال وابستہ رہے ہیں افتخار کبیر صاحب اکتیس سال سے جسارت سے وابستہ ہیں شریف مسیح صاحب ستائیس سال سے جسارت سے وابستہ ہیں عبدالرعوف مہمن صاحب ستائیس سال سے وابستہ ہیں دلبر حسین صاحب چھبیس سال سے اسلام خان صاحب پچیس سال سے مصطفیٰ عقیم احمد صاحب پچیس سال سے سراج العبدین صاحب پچیس سال سے اور کمال اشرف صاحب پچیس سال سے اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ سارے لوگ یہاں تشریف لاتے رہے ہیں جو جو یہاں موجود ہیں ان کو محمد امین صاحب چوبیس سال سے محمد ناصر صاحب چوبیس سال سے علی مدین صاحب چوبیس سال سے محمد شکیل صاحب چوبیس سال سے یعیہ بن زکریہ صدیقی صاحب چوبیس سال سے محمد سلیمان صاحب تئیس سال سے اجمل سراج بائیس سال سے سلیم مسیح بائیس سال سے حامد ریاض ڈوگر صاحب یہ لاہور میں بائیس سال سے واجد حسین انساری صاحب بیس سال سے سید کاشف علی صاحب بیس سال سے میاں منیر احمد صاحب اسلام آباد میں ہیں یہ بھی بیس سال سے جناب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم و رحمان صاحب تھوڑے تھوڑی سی اگر ہم تھوڑا موٹ تبدیل کرتے رہتے ہیں تو پروگرام زیادہ دلچسپ ہوتا رہتا ہے حافظ نعیم و رحمان صاحب کا تعرف میں کیا کر رہا ہوں کہ آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے جس طرح سے یہ کراچی کے عوام کے لیے کراچی کے لوگوں کے لیے بڑھ کر بہار نکلتے ہیں کے الیکٹرک کے مظالم ہوں وٹر بورٹ کے ہوں کوئی اور مسئلہ ہو اس کے لیے حافظ نعیم و رحمان صاحب نے جس طرح سے کراچی شہر میں یہ جماعت اسلامی کی ہو اور جماعت اسلامی کی ساکھ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے یہ سارا کریڈیٹن کو جاتا ہے میں باقی لوگوں سے درخواست گزاروں کے تشریف لائیں ڈاکٹر جبار خٹک صاحب سینئر صاحبی ہیں اور جبار خٹک صاحب کا بھی مدفعہ اجاز صاحب بتائی کے کہ بقیت عارف سی پی این ہی کے اور ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ اصل میں محبتوں کے آدمی ہوتے ہیں ڈاکٹر جبار خٹک ہوں شمیم بھائی ہوں محسن شیخانی ہوں بخشی صاحب ہوں یہ سارے لوگ محبتوں کے لوگ ہیں محبت اور شرافت کا نام ہے تو یہ سارے لوگ محبتوں والے لوگ ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ خود آ جاتے ہیں جناب حافظ نحیم اور احمد صاحب علی عباس زیدی صاحب تشریف لائے صاحب علی عباس زیدی صاحب محمد احمد صاحب دیکھیں چالیس سال سے مدفعہ پوری زندگی یہاں گزار دی جسارت میں علی عباس زیدی صاحب نے محمد احمد صاحب تخصہ گزار روکے تشریف لائے امام سعید صاحب زین العابدین صاحب زین العابدین صاحب افتخار قبیر صاحب افتخار قبیر صاحب عبدالرعوف محمد صاحب تشریف لائے دلبر حسین صاحب عبدالرعوف محمد دلبر حسین دلبر حسین صاحب اسلام خان صاحب مستقیم احمد صاحب مستقیم احمد صاحب آپ کی پچیس سال سے وابستہ کی ہے جسارت سے سراج العابدین صاحب ایڈیٹوریل سراج بھائی تو ایڈیٹوریل بورڈ ہو مزدوروں کی سیاہافت ہو مزدوروں کی سیاست ہو سراج العابدین بھائی اب تو جببار بھائی زبی پوچھیں گے بہت سارے لوگ وہاں کے بھی مزدوروں کو بھول گئے لیکن یہ کہ بارال کمال اشرف صاحب کمپوزنگ محمد امین صاحب سرکولیشن محمد امین صاحب کمپوزنگ محمد ناصر صاحب کمپوزنگ سرک جا محمد ناصر صاحب علی مدین صاحب علی مدین صاحب محمد شکیل صاحب چوبیس سال آپ کو بھی محمد شکیل صاحب یایہ بن زکریہ صاحب چوبیس سال کتنے نامسائد حالات کے سب سے کم بلتی ہیں چوبیس سال یایہ بن زکریہ صاحب محمد سلیوان صاحب تئیس سال محمد سلیوان صاحب تئیس سال جناب سلیم مسیح صاحب آئیے جناب آئیے ان سب سے بھی بہت سارے پوشٹر ڈیزین کروائیں حامید ریاض ڈوگر لاہور میں ہیں باجد حسین انساری ریپورٹنگ باجد حسین انساری صاحب آپ بھی بیس سال سے جسارت سے واوستہ ہیں چوبیس سال سے جناب محمد سلیوان صاحب چوبیس سال سے ہیں ڈاکٹر جبار خٹک صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جس طرح سے ایک مضفر اجاز صاحب نے بتایا پہلے بھی کہ آپ سی پی این ای کے سابق صدر ہیں مشہور صحافی ہیں پرانے صحافی ہیں اپنی بات کو لکھنے کا کہنے کا دونوں ہنر جانتے ہیں اثرلی حاشمی صاحب کو ہمیں ایوارڈ دینا تھا مضفر اجاز صاحب کو ہم وہ ایوارڈ دلواتے ہیں اور اس لیے کہ اثر بھائی پی ایف یو جو کے جس طرح سے پتا ہے کہ پی ایف یو جو کے الیکشن کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں میں ڈاکٹر جبار خٹک صاحب سے ترخواست گزاروں کے اسٹیج پر تشریف لائیں مضفر اجاز صاحب سے ترخواست گزاروں کے تشریف لائیں اور اثر آشمی بھائی کا ایوارڈ جو ہے وہ مضفر اجاز صاحب حصول کریں گے یہ جو اعزاز مل رہا ہے نا سارے مجھے ملی رہا ہے ڈاکٹر صاحب چند کلمات جسارت کے حوالے سے میں طالب علمی سے جسارت کا کاری رہا ہوں اور وہ اس بنا پر کہ وہ ایک عزب اختلاف کی آواز تھی ایک عامریت کے خلاف ایک جمہور کی آواز ہوتی تھی اور اس وقت سے جو ہے میں جماعت اسلامی کو بھی سمجھتا رہا ہوں اور پڑھتا رہا ہوں جماعت اسلامی کے بارے میں مجھے کہنے میں یہ کتہ ہی کوئی آل نہیں ہے کہ پاکستان کی ایک ایسی سیاسی پارٹی اور واحد پارٹی ہے کہ جس پہ کسی خاندان اور کسی شخص کی چھاپ نہیں ہے اور جہاں قیادت جو ہے وہ ان کے جو ہے نا جانسار بیلوس اور وفاتار کارکنوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور فیصلہ کرنا بھی انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کی سیاسی بسات پر جماعت اسلامی جیسی جو ہے جیسا وہ سیاسی کلچر اگر ساری پارٹیوں میں آ جائے تو اس قرم میں کبھی کسی بھی نام پر قومی کیا کہتے سلامتی کے نام پر یا جو ہے نا قومی مفاد کے نام پر یا جمہوریت کے نام پر کبھی بھی کوئی عامریت نہیں آسکتی یا جمہوریت کا دور دورہ ہو سکتا ہے اور جماعت اسلامی کے ذریعے جو ہے جب جسارت کو میں مطلب ہے کہ وہ دیکھتا تھا جماعت اسلامی کے ترجمان کے طور پر تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی وقت جو ہے ساری ایک بے باگ قسم کا جو ہے ترجمان نظر آیا ظاہر ہے کہ ایک نظریاتی پارٹی کا ایک نظریاتی اخبار ہونے کی وجہ سے اس کی اپنی نظریات سے ایک واضح طور پر ایک کمیٹمنٹ جو ہے وہ رہتی ہے اور وہ رہنا چاہیے لیکن اس کے اندر جو ہے بہت ہی مختلف قسم کی تنوہ اور ڈائیورسٹی جو ہے نا وہ پائی جاتی تھی اور مجھے بہت خوشی ہے کہ جماعت اسلامی کئی دھائیوں سے ایک مسلسل جو ہے جسارت جو ہے کئی دھائیوں سے ایک مسلسل جو ہے ایک جو ہے یہاں پر جو ہے وہ کر رہا ہے اپنی جو ہے نا اشارت کا کوئی تسلسل مینٹین کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر کسی ایک شخص کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں ہے یہ آپ جیسے جو ہے نا کارکنوں کی وجہ سے جو کہ اس کی بنیاد ہیں اور آپ کے بغیر جو ہے وہ جسارت نہیں نکل سکتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی یا جسارت کی انتظامیاں جو بھی ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ جسارت کی کامیابی کا سہرہ آپ جیسے کارکنوں کے سر باندھا ہے یہ انسانی ہاتھ ہوتے ہیں یہ جو ہے نا وہ کارکن ہوتے ہیں وہ کام کرنے والے جو ہے نا محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ زمین سے نکلے ہوئے پتھر کو تراج کر ہیرہ بناتے ہیں ورنہ زمین سے نکلے ہوا جو ہے وہ خام ہیرہ جو ہے اس میں اور عام پتھر کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا اور غیر انسانی وسائل ہوں یا سرمایہ ہو وہ سب بیکار ہیں اگر اس پر جو ہے نا وہ انسانی ہاتھ جو ہے انسانی ہاتھوں کے ذریعے اس پر محنت نہ کی جائے تو یہی ایک بنیاد ہے اسی بنیاد پر کی وجہ سے آج یہ اجتماع بھی منقع دو رہا ہے میں جسارت کے سارے کارکنوں کو جو ہے مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی انتظامیہ کو آپ کی محنت کی عظمت کا برپور جو ہے وہ حساس اور ادراک ہے آپ سب کو جسارتی کامیابیوں پر مبارک بات سب سے پہلے اور اس کے بعد جسارت کی انتظامیہ کو بے انتیاب مبارک بات ایک منٹ اور لوں گا آپ سے ایک منٹ اور لوں گا ڈاکٹر واسع شاکر صاحب سے درخواد بزاروں کے تشریف لائیں اور ڈاکٹر عبدالجبار خٹک صاحب یہ شیل پیش کریں جناب ڈاکٹر واسع شاکر جس طرح سے ڈاکٹر عبدالجبار خٹک صاحب کو جس طرح سے میں نے آپ تمام حضرات سے پہلے ارس کیا تھا کہ آج کا یہ سارا پروگرام ہمارا جو ہے وہ جسارت کے کارکنان کے لیے ہے اور ان حضرات کے لیے ہے کہ جو جسارت کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کلاسیفائیٹ پارٹنرز ہمارے کہ جو مختلف جگہوں سے ہمارے لیے اشتہارات دے کر آتے ہیں جو ہمارے معاملین ہوتے ہیں تو میں نئی مقتر صاحب الوحاب بلڈر کے نئی مقتر صاحب سے درخواد گزاروں کے تشریف لائیں اور ان کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کریں جناب نئی مقتر صاحب ماریا ایڈورٹائزنگ کے فیاد انساری صاحب انساری ایڈورٹائزنگ کے اور ابباس حیدر صاحب شاہ ولایت کے آپ تمام حضرات سے درخواد گزاروں کے تشریف لائیں یہ ایڈ ایجنسیوں کے لوگ اور یہ جو ہیں یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں کہ جو بزنس لے کر آتے ہیں ہمارے لیے اقبار جس کی بنیاد پر چلتا ہے یہ وہ جڑ ہیں وہ درخت ہیں کہ جو پانی فراہم کرتے ہیں جو خات فراہم کرتے ہیں جو خوراگ فراہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑے بڑے ہمارے ساتھی ہیں ہمارے معوین ہیں آمیر صاحب علی شاہ کے یاسر رہو صاحب ماریا ایڈورٹائزنگ فیاد انساری صاحب موجود ہیں فیاد انساری صاحب تشریف لائیں انساری ایڈورٹائزنگ کے عباس حیدر صاحب آپ بھی تشریف لائیں شاہ ولایت کے جناب عباس حیدر صاحب بھی ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں یاسر رہو صاحب ماریا ایڈورٹائزنگ کے یاسر رہو صاحب نعیم صاحب بہت بہت شکریہ ہم دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ نعیم خود صاحب محسن شیخانی صاحب ہمارے آباد کے چیرمین ہیں کچھ لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ محسن بھائی کو ابھی اجازت نہیں ہوگی جانے کی محسن بھائی یہاں بیٹھیں گے ابھی مطلب اس لیے کہ ان کو بیٹھنا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ بار محسن شیخانی صاحب کے ذات دیں گے میں درخواست کروں گا محسن شیخانی سے کے سٹیج پر تشریف لائیں آباد کے چیرمین ہیں ہمارے ایسوسیشن اپ بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیرمین جناب محسن شیخانی صاحب کمر الاسلام صاحب عوام ایگل کمر الاسلام صاحب تشریف لائیں میسٹر عمران جناب عمران صاحب زی ایڈبرٹائزنگ کے فصی صاحب فصی کمپیوٹر نوید اے ڈی رنر کے اور ماجد صاحب اے ڈی زون کے آپ تمام حضرات صدر خالق داروں نے تشریف لائیں جناب کمر الاسلام صاحب جی کمر الاسلام صاحب عمران صاحب زی ایڈبرٹائزنگ عمران صاحب تشریف لائیں فصی صاحب نوید صاحب اے ڈی رنر فصی صاحب آگے جناب نوید صاحب نوید صاحب اے ڈی رنر کے نوید صاحب ماجد صاحب جناب اے ڈی زون شمیم بھائی آپ سے کہتے ہیں کہ میں تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ سے ایک ساتھ سارے وصول کر لیں لیکن یہ کہتے ہیں جسارت والے کے نہیں شمیم بھائی سے بھی قسط وار وصول کیا جائے تاکہ لمبا چلتا رہا ہے معاملہ شمیم شمیم فرپو صاحب کراچی چیمبر آف کامرز کے پریزیڈنٹ ہیں بے شمار جگہ کے پریزیڈنٹ ہیں شمیم بھائی آپ یہ ہمارے کلاسیفائیڈ کے جو پارٹنرز ہیں ہمارے جناب شاہ صاحب عبرار ایڈبرٹائزر کے آپ سے درخواست گزاروں کے تشریف لائیں تسلیم بھائی اے ڈی لنک کے اظہار صاحب محمدی ایڈبرٹائزنگ کے زیشان صاحب سیوک مین کے وقار صاحب کلیم ایسوسی ایٹ کے تسلیم بھائی سے اے ڈی لنک کے تسلیم صاحب شمیم فرپو صاحب اظہار صاحب بھی زیشان صاحب بھی ہے وقار صاحب کلیم ایسوسی ایٹ کے وقار صاحب دیکھیں یہ بہت سارے ایوارڈز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں ابھی مزید ایوارڈز بھی جسارت کے ساتھ باقی ہیں اب ہم مزید اپنے شاید بھائی تشریف کے میں آپ کو بلاتا ہوں ڈاکٹر واسد شاکر سے درخواست گزاروں کے سٹیج پہ تشریف لائیں ڈاکٹر واسد شاکر اور طاہر اکبر صاحب جو مارکٹنگ ہیڈ ہیں جسارت کے یہ بقیہ جو ہمارے دوست یہاں موجود ہیں لیاقت بھائی بھی میرے خاصے کسی جگہ شاید تشریف لے گئے ہیں موسید شیخانی صاحب کا ایوارڈ رہ گیا تھا میں درخواست گزاروں جناب موسید شیخانی صاحب سے کہ آپ شیر میں آباد ہیں کہ اپنا ایوارڈ ڈاکٹر واسد شاکر سے وصول کریں جناب موسید شیخانی صاحب لیاقت عبداللہ صاحب کا ایوارڈ بھی جناب ڈاکٹر واسد شاکر سے وصول کریں گے لیاقت بھائی بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں پہلے دن سے جسارت سے وابستائیں جسارت کے معاون ہیں ہر لحاظ سے جسارت کو جس وقت بھی کوئی مشکل ہوتی ہے لیاقت بھائی نے آگے بڑھ کر جسارت کا ہاتھ تھاما ہے اور ہر معاملے میں جسارت کی مدد کیے جناب لیاقت عبداللہ صاحب محمد حسن بخشی صاحب سے درخواست گزاروں کے تشریف لائیں آباد کے وائس چیئرمین ہیں آپ بڑے مہربان ہیں ہمارے لیے آپ سے بھی درخواست گزاروں کے تشریف لائیں اور آپ اپنا ایوارڈ حصول کے نظر محمد حسن بخشی صاحب طائر اکبر صاحب اور جناب ڈاکٹر واسد شاکر صاحب ایک ایوارڈ دیں گے شکریہ صاحب راجہ مظہر صاحب دیفنس کلیفٹن ریزنٹ اسوسیشن آصف عبدالکریم صاحب اُن کا ایوارڈ حصول کریں گے جناب آصف کریم صاحب سے درخواست گزاروں کے سٹیج پر تشریف لائیں بہت ہی خوبصورت تلاوت ہماری دوست نومان شاہ نے کی تھی نومان شاہ سے درخواست گزاروں کے تشریف لائیں اپنے ایوارڈ کے لئے نومان شاہ نے بڑی خوبصورت تلاوت کی تھی سورہ فجر کی یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الارب کی رازیت مرضی فاتخلی فی عبادی واتخلی جنتی نومان شاہ کبھی آپ لوگوں کو اگر شمیم بھائی سے شمیم فرپو صاحب سے تلاوت کا موقع ملے تو آپ وہ بھی سنیے کہ جس قدر سوز اور گداس کے ساتھ اور جس قدر محبت کے ساتھ شمیم بھائی تلاوت کرتے ہیں اشنو حمید صاحب سے درخواست گزاروں کے تشریف لائیں آپ بھی عباد کے بڑی ذمہ دار ممبر ہیں اور محسن شیخانی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں جناب اشرف حمید صاحب اکرم پریشی صاحب نئے نئے ابھی جسارت کے ایڈنسٹیٹر بنے ہیں اکرم پریشی صاحب سے درخواست گزاروں کے تشریف لائیں بڑے سینئر آدمی ہیں بہت ساری جگہوں پر آپ نے کام کیا ہے یہاں پر بھی آپ سے بڑی عبیدے وابستہ ہیں کہ جسارت کو آگے لے کے جانے میں اس کے بڑھانے میں جناب اکرم قریشی صاحب اپنا کوئی رول پر لے کریں گے ہمارا ایک بڑا نوجوان دوست ہے کہ جو خاندانی طور پر جس نے ہمیشہ جسارت کا ساتھ دیا ہے کہ ان کے والد کو بھی میں بعد میں بلاؤں گا پہلے اس نوجوان کو بلاتا ہوں بلال گوھر کو پچاس سالہ جو جتنی عمر جسارت کی ہے اتنی ہی ان کی وابستہ کی جسارت کے ساتھ ہے بلال گوھر سے ترخواست گزاروں کے تشریف لائیں نہیں میں ساتھ ساتھ بلانا چاہوں گا بلال گوھر کے ساتھ ساتھ ان کے محترم والد جناب مختار گوھر صاحب کو مختار گوھر صاحب کا بڑا نام ہے صاحب مختار گوھر صاحب نے ہمیشہ جسارت کو جس طرح سے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے جس طرح سے جسارت کو وہ لے کر چلیں ہیں جہاں جہاں آپ رہے ہمیشہ جسارت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہے جناب مختار گوھر صاحب بلال گوھر صاحب آپ نے اپنی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے اپنی نسل کو وہ محبت مدقی کی ہے جو جسارت کی محبت ہے جناب مختار گوھر صاحب مختار گوھر صاحب کے لیے بہت دادہ دالیاں ہونی چاہیے ہیں آپ آپ ضرور کہیے صاحب آپ کو بالکل مجھ سے اجازت نہیں کیا آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو کسی اجازت کی رہو نہیں سب سے بڑی بات یہ جب جسارت میں نے جوائن کیا اس کے دوسرے ہی سال میں رشادی اللہ پاک نے کرا دی یہ بہت بہت کیا کہتے ہیں یہ وہ حضار سے تاریخ کی سال جزا کر رہا بزنس مین فورم کے چیرمین جناب عرفان اخلاص تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن عاصف کریم موجود ہیں عاصف کریم سے درخواد گزاروں کہ آپ ان کے جنرل سیکریٹری ہیں بزنس مین فورم کے تو عرفان اخلاص کی شیلڈ آپ فصول کریں جناب عاصف عبدالکریم صاحب ڈاکٹر بازش شاکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے محسن شیخانی صاحب سے ترخواد گزاروں کے تشریف لائیں اور چند کلمات جسارت کے بارے میں جسارت کے حوالے سے محسن شیخانی صاحب میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں پوری ٹیم کو جسارت کی اجازہ صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو جتنے آج لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگ کو شیلز ملی تائف ملے اور ادارے سے وابست کی میں نے دیکھی ماشاءاللہ کوئی چالیس سال سے کوئی بتیس سال سے کوئی تیس سال سے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کسی ادارے میں اور مطلب یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سٹارٹ ہوتا ہے اور وہی لوگ چل رہے ہوتے اس کا مطلب کہ ایک ایم ہوتا ہے ایک اوبجیکٹ ہوتا ہے جسے لے کے چلنا ہے آلٹیمیٹلی چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں جب دنیا میں انسان جب نئے ہائی بنتے تو نئے لوگ بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک سٹیج میں جسارت کی بڑی ایک اہمیت تھی اور بڑی ایک سرکولیشن تھی تو ہم چاہیں گے کہ دوبارہ جب وہ ہائی بن سکتا ہے وقت کے ساتھ چیزوں کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے اور مقام کمپیٹیشن تو ہے نظریات اپنی جگہ ہے ڈیفینیٹلی ہمارا نظریہ ہے چیزیں ہیں لیکن ان رہنا ہے مارکٹ میں کمپیٹیشن ہے کل اگر نظریہ میں یہی پچیاسی ہزار کپیاں چھپتی تھی تو آج اگر کم چھپ رہی ہے تو اس کو کم نہیں چھپنا چاہیے دوبارہ وہ پچیاسی ہزار چھپ سکتی ہے وہ لوگ ہیں موجود ہیں سب تو ہم آپ پوری ٹیم کو یہ کہیں گے کہ ہمیں اس طرف ڈیفینیٹلی جانا چاہیے جب سرکولیشن ہوتی ہے تو مارکٹنگ ڈیفینیٹلی خود بخود اٹریک کرتی ہے لوگ ادارے جب ہی آتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں تک رسائی ہوتی ہے تو بزنس اور چیزیں اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ ڈیفینیٹلی ادارے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک نظریہ کے ساتھ کہیں بلیک میلنگ نہیں ہے کسی کو جو چیزیں ہیں سٹریٹ ہیں اور ایک جیسا یہاں لکھا ہوا ہے یہی یہی کو جررت اظہار کا صلیقہ ہے ہمی کو جررت اظہار کا صلیقہ ہے تو میں کہوں گا کہ یہ جررت اظہار کا صلیقہ پوری عوام کو آنا چاہیے ہمیں وہ چیز اظہار کرنی چاہیے کہ ہماری اس قوم کو بھی ہم پوری کو اسی طرف لے کے جائے کہیں نہ کہیں ہماری میں بھی اگر کوئی چیزیں کمی ہیں تو ہمیں لوگوں کو جمع کرنا ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہر آدمی کا ایک ڈیفرنڈ انداز ہوتا ہے ڈیفرنڈ سوچ ہوتی ہے ڈیفرنڈ نظریہ ہوتا ہے ہمارا کام ہے ہمیں سب نظریوں کو ساتھ لے کے چلیں اور اپنے کاروان کو جتنا ہم بڑا کریں گے وہی نظر آئے گا جتنا چھوٹا ہو جائے گا نظروں سے اوجل ہو جائے گا تو مبارک بات آپ سب کو کہتا ہوں ہمارا پورا تعاون ہماری پوری سپورٹ ہم آپ لوگ کے ساتھ ہیں اور ایسا اخبار ماشاءاللہ جس کے فارٹی سیون ہیئر ہوئے اور اتنے ہی پرانے لوگ ہیں میں سب کو مبارک بات کہتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کو بہت شکلیا تینک یو ترخواد گزاروں کہ اپنی شیلد وصول کریں جناب زاہید اسکری صاحب زاہید بھائی بھی میڈیا کے گروہ ہیں آپ جسارت کے پبلیشر ہیں اور میڈیا گروہ کہتا ہوں ہیں تو جناب زاہید اسکری صاحب سے ترخواد گزاروں کہ اپنی شیلد وصول کریں الوہاب بلڈرز کے جناب نئی مختر صاحب سے ترخواد گزاروں کے تشریف لائیں اور آپ اپنی شیلد الوہاب بلڈرز کی شیفل وصول کریں جناب نئیم اختر صاحب حافظ نئیم اور رحمان صاحب سے درخواست گزاروں کہ سٹیج پہ تشیف لائیں حافظ نئیم اور رحمان صاحب نظام الدین میمن صاحب کو آپ شیفل پیش کریں گے نظام الدین میمن صاحب مہران اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں جناب حافظ نئیم اور رحمان صاحب حافظ نئیم اور رحمان صاحب سے درخواست گزاروں کہ سٹیج پہ تشیف لائیں اور محمد ایوب صاحب کے شیل وصول کریں شیرمین آباد سعودرن ریجن حافظ نئیم اور رحمان صاحب سے نصیر سلیمی صاحب کے لیے اختصار میں نے اس لیے کیا کہ نصیر بھائی ہمیشہ مجھے اس بات پر ڈانٹتے ہیں کہ تم اپنی تقریر بہت کرتے ہو ہر نظامت میں تمہاری تقریر سب سے زیادہ ہوتی ہے تو نصیر بھائی کا ذکر میں نے کہا کہ میں ذرا اختصار سے کروں نصیر سلیمی بھائی کا حافظ نئیم اور رحمان صاحب جسارت کے سرپرست ہیں آپ سے درخواست گزاروں کہ چند کلمات جسارت کے حوالے سے جسارت کے کارکنان کے حوالے سے اور حافظ صاحب کی اور کیا تعریف کروں خراچی کے کچھ کہنا اپنے بھائی کے لیے اپنے دوست کے لیے اپنے ساتھی کے لیے بڑا عجیب لگتا ہے جناب حافظ نئیم اور رحمان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ صدق اللہ قدر یکل عزیم محترم نظام الدین ممند صاحب نعب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ جناب ڈاکٹر عبدالواس شاکر صاحب چیف ایگزیکیٹیف جسارت جناب شمیم فرقو صاحب جناب ڈاکٹر عبدالجبار خٹک صاحب عسامہ رزی صاحب جناب محسن شیخانی صاحب لیاقت عبداللہ صاحب اشرف بھائی بخشی بھائی عاصل الدلکریم صاحب نعیم ملک صاحب مختار گوھر صاحب اور ماریہ بن زکریہ صاحب نسید سلیمی صاحب اور جتنے صاحبان علم و فضلیاں موجود ہیں اور جتنے بھی میرے جسارت کے کارکن موجود ہیں میں سب سے پہلے آپ تمام کارکنوں کو جنہوں نے جسارت کو آج اس قابل کیا ہے اور اس کو یہ مقام دیا ہے اپنی محنت سے اپنی جدو جہد سے اپنی وابستگی سے اور اپنے عیسار سے ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج سیتالیس سی سالگرہ جسارت منا رہا ہے اور یہ سیتالیس سال مکمل ہوئے ہیں کہ سیتالیس سالگرہ ہے طائر بھئی سال مکمل ہوئے ہیں تو اٹھالیس سی سالگرہ ہوئی یا سیتالیس سی سالگرہ ہے سیتالیس سالگرہ یوم تاسی سیتالیس میں ہوئی ہے تو سیتالیس سال ایک بہت بڑا سفر ہے نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں اور جسارت کا حوالہ اگر نظریاتی ہے تو یہ ایک عمومی سی بات نہیں ہے کہ نظریاتی نظریاتی کا مطلب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب کوئی اخبار ایسا ہے کہ جس میں اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن کی آیت لکھی جاتی ہے یا اس میں زیادہ تر مضامین اسلام سے مطالق ہوتے ہیں تو اس کو بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ نظریاتی لیکن نہیں جسارت ایک ایسی تحریک کا ممائنہ بن کر سامنے آیا کہ جو اسلام کے غلبے اور اقامت کی تحریک ہے اور نظریہ یہ ہے کہ دنیا اللہ رب العالمین نے بنائی ہے ہمیں پیدا بھی اس نے کیا ہے ہمیں رزق بھی اس نے عطا کیا ہے اور اس نے جب ہمیں تمام تر چیزیں دی ہیں تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے اور دنیا اگر فلاح چاہتی ہے کامیابی چاہتی ہے ہر میدان کے اندر چاہے وہ معیشت کا میدان ہو چاہے وہ عدالت اور عدل و انصاف کا میدان ہو قانون کا میدان ہو تعلیم کا میدان ہو جب تک اللہ ہی کی بتائی ہوئی تعلیمات بالا دست نہیں ہوں گی اس کو قوت نافذہ حاصل نہیں ہوگی اس کو نظام حاصل نہیں ہوگا اس کو اسٹریٹ حاصل نہیں ہوگی جب تک جو ہے وہ انسانیت فلاح پا نہیں سکتی ہے اگر بظاہر کسی معاشرے میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ وہاں پر دولت کی ریل پیل ہے طاقت ہے قوت ہے ٹیکنالوجی ہے تو جب جڑوں میں جائیں گے تو وہ عربوں لوگوں کے استحصال کی بنیاد پر چند لوگوں کی خوشی ہوگی جب جڑوں میں جائیں گے اور گہرائی میں جائیں گے تو پتا چلے گا کہ ظاہر کی دنیا آباد ہے لیکن باطن کی دنیا ویران ہے اور لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں پھٹے ہوئے ہیں خاندان بکھرے ہوئے ہیں اور انسان انسان نہیں رہا ہے حقیقی خوشی اور حقیقی فلاح دنیا اور آخرت میں جو نظام دے سکتا ہے وہ اسلام دے سکتا ہے اس لیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمارے لئے بہتر جانتا ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اور اگر دنیا میں یہ نظام موجود نہیں ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام سے وابستہ بھی ہوں اور اس کی بالا دستی کی جدو جہود کریں یہ ہے اسلامی تحریک اور اسلامی تحریک کا نقیب ہے جسارت اخبار اور اسی فکر اور نظریہ کی بنیاد پر یہ قائم ہوا اللہ کا لاک لاک شکر اور احسان ہے کہ آج تک وہ اس نظریہ پر قائم ہے اس لیے کہ ہم نے نظریاتی کشمکش میں بہت سی چیزیں دیکھی ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے بتایا کہ جسارت تو ہم اس لیے پڑھتے تھے کہ اس میں میں پتا چلتا تھا کہ ہماری مخالفت میں کیا کچھ لکھا جا رہا ہے اور یہ خود ایک ایسی بات ہے ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر اگر گفتوگ کی جائے کہ جب مزدوروں کے دنیا کے اندر بھی ایک کشمکش تھی لیفٹ اور رائٹ کی جب ہم دیکھتے تھے کہ صحافت کے میدان میں یہ کشمکش اپنے اروج پر تھی بلکہ صحافت ہی دنیا میں تو جو لیفٹ تھا اس دمانے کا ترقی پسند جسے عدب کہا جاتا ہے یعنی عدب کی دنیا میں بھی صحافت کی دنیا میں بھی شہر کی دنیا میں بھی اور تمام دائروں کے اندر ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ ایک مقابلہ تھا اور ایک بالا دستی ایک طرح کی ہمیں لیفٹ کی نظر آتی تھی لیکن اگر کوئی چیز تھی تو وہ مقابلہ تھا دلیل کا مقابلہ دلیل سے تھا گفتگو کا مقابلہ گفتگو سے تھا ناروں کا مقابلہ ناروں سے تھا اور کشمکش کا مقابلہ کشمکش سے تھا اور جب یہ کشمکش اپنی جو ہے وہ کلائمکس کے اوپر میدانوں کے اندر جا کر اتری تو ہم نے دیکھا کہ فوجوں کو بھی شکست ہوئی اور نظریوں کو بھی شکست ہوئی وہ نظریہ ہواوں میں تحلیل ہو گئے کہ جو دنیا کو معاشی انصاف دینے کی اور مساوات دینے کی بات کرتے تھے اسلام ایک زندہ حقیقت کے طور پر آج بھی موجود ہے اور اسلامی نظام کی طلب اور طلب ماضی کے مقابلے میں بڑی ہے کم نہیں ہوئی ہے یہی اس کی حقانیت ہے اور اسی کا نقیب جسارت ہے اور وہ جسارت آپ لوگوں نے سمارا ہے آپ لوگوں نے سجایا ہے اس دنیا کے اندر کے جس میں چکا چون نظر آتی ہے ہمیں صحفت کی دنیا میں اور اب تو الیکٹرونک میڈیا آنے کے بعد تو بہت کچھ اور بھی آ گیا ہے جس میں نظر آتا ہے کہ ہاں یہ بھی ملے گا اور وہ بھی ملے گا لیکن ایسے کارکن موجود رہے کہ جنہوں نے جن کو آفرز ہوئی بڑے بڑے اخباروں سے بڑے بڑے اداروں سے لیکن صرف یہ کہا گیا کہ آپ وہ لکھیں گے جو ہم چاہیں گے یا اتنا لکھیں گے کہ جتنا ہم اجازت دیں گے تو انہوں نے اجازت یا رعایت حاصل کرنے کے بجائے جو ہے یہ اس کو فوقیت دی کہ وہ جسارت کو سینچیں گے اور جسارت میں موجود رہیں گے چاہے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے گھر کا چراغ جلے گا جگھر کی جو ہے وہ کہنا چاہیے چولا جلے گا نہیں جلے گا لیکن دین کا پرچم حاصل نہیں چھوڑیں گے اور جسارت میں موجود رہیں گے الحمدللہ ایسے لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں آج آج اس کے نتیجے میں ہماری اسلامی تحریک بھی آگے بڑی ہے لوگ جماعتوں کو پارٹیوں کو سیٹوں سے نابتے ہیں ان کی نشستوں کو دیکھتے ہیں اس گلے سڑے انتخابی نظام کی نشستوں سے تولتے اور نابتے ہیں کہ کون زیادہ پاپولر ہے اور کون نہیں ہے حالانکہ اگر اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو جب سارے وڈیرے اور جاگردار اچھل کر ایک پارٹی میں آتے ہیں تو وہ پاپولر ہو جاتی ہے وہ سب نکل کر دوسری میں چلے جاتے ہیں وہ پاپولر ہو جاتی ہے کبھی نون پاپولر کبھی پے پاپولر کبھی چے پاپولر کبھی دال پاپولر اور اس طرح مختلف قسم کے لوگ جا کر کسی اور جوازات میں چلے جائیں وہ پاپولر تو یہ تو نہ کوئی نظام ہے نہ کوئی انتخاب ہے یہ تو ایک فراڑ ہے جو پوری قوم کے سامنے کیا جاتا ہے لیکن اس کی بنیاد کے پر تو کسی تحریک کو ناپا اور طولہ نہیں جا سکتا ہاں جماعت اسلامی ایک تحریک ہے جس نے معاشرے کے ہر طبقے میں سرائیت کیا ہے اس کی جڑوں میں اس ملک کے اندر موجود ہے اس ملک سے اسلام اور اس کے نظریے کو جن لوگوں نے کوشش کر لی طاقت سے قوت سے اپنی عامریت سے اور ایک بہت بڑا صحافتی جو ہے وہ اور صحافتی یلغار کر کے کوشش کر لی اس سب کے باوجود اگر جڑ بنیادوں کے اندر اسلام موجود ہے تو یہ اسلامی تحریک کی کاوش ہیں اور اس میں اس طرح کے ہمارے جو پرچے ہیں جسارت ہے اس نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے نظریاتی کارکنوں کو روزانہ نظریاتی غزہ چاہیے ہوتی ہے وہ غزہ ان کو فراہم نہ ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے کا امکان موجود ہوتا ہے جسارت نے ان کارکنوں کو غزہ دی ہے اور ایک صحت مند چیز لوگوں کو فراہم کرنا شروع کی اور پھر ہمیں کو جررت اظہار کا سلیقہ ہے اور واقعیتاں جب سب کی بولتیاں بند تھیں تو جسارت بولتا تھا بولتا نہیں تھا بلکہ چیختا چنگارتا چورائے پہ آ کر بات کرتا تھا اور حکمرانوں کو للکارتا تھا اور عامروں کو اپنی دبنگ طریقے سے مخاطب کرتا تھا تو وہ سارے عامر تو تحلیل ہو چکے ہیں الحمدللہ یہ تحریک موجود ہے اور جسارت موجود ہے تو جسارت کی یہ حیثیت ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت بڑے بہران اس ملک کے اندر آئے لیکن جسارت نے ان بہرانوں میں لوگوں کو ایک صحیح روح دکھایا ایک داریشن دی جس کے نتیجے میں آج بھی بہت سارے لوگ ایک کمیٹمنٹ کی صورت میں ہمیں اس ملک کے اندر نظر آتے ہیں پھر جسارت ایک پورا ادارہ ہے اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں خاص طور پر فرائیڈے سپیشل کا تذکرہ کروں گا ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ بیرونی محاص پر بھی ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اندرونی محاص پر بھی ایسا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا کہ جس میں کوئی تقسیم سی نظر آنے لگ گئی تھی اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ چونکہ پیپلز پارٹی اس ملک کی بہت بڑی برائی ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی چھوٹی برائی ہے تو اس چھوٹی برائی کا ساتھ دینا چاہیے اور بڑی برائی سے بچنا چاہیے قاضی حسین احمد نے جب یہ بات کہی کہ بھائی برائی تو برائی ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ اہون البلیت ہے ان کا ہم جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کسی چیز پر کمپرومائز کر لیتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں وہ برائی برائی ہی رہتی ہے اور اب سچائی کو بھی حقیقت بن کر سامنے آنا چاہیے تو بڑے بڑے لوگ تھے جو بہ گئے تھے وہ کسی نظریہ کی بنیاد پر نہیں بہے تھے بلکہ اس میں بہت ساری اور باتیں پنہا تھیں ایسے موقعوں پر جماعت کی تقسیم جیسی صورتحال بھی پیدا ہونے لگ گئی تو وہ وقت تھا جس پر تنظیم جماعت نے بھی اپنے آپ کو منظم کیا جماعت کا نظام پوری قوت کے طور پر سامنے آیا اور جسارت اخبار اور خاص طور پر فرائیڈے سپیشل سامنے آیا کہ جس نے پھر پورے جماعت اسلامی میں ایک یک سوئی پیدا کی اعتماد پیدا کیا اس کو اپنی تحریک سے جوڑا اس کو اپنی قیادت سے جوڑا اور اس کو وہ ڈائریکشن دی کہ آج جسارت موجود ہے جماعت موجود ہے اور جو جماعت کو تقسیم کرنا چاہتے تھے وہ خود پچاسوں حصوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں اس لئے الحمدللہ یہ تحریک آج بھی اپنی قوت کے ساتھ موجود ہے معاشر ہماری ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کارکنوں کی معاشی ضروریات کو پورا کریں جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ یقینا جانتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی پوری جو قیادت ہے اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح ہم اپنے کارکنوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ دینا شروع کریں تو یہ ہماری اپنی کوشش ہے لیکن ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جسارت جسارت جو ہے وہ محض معاشی ضرورت پوری کرنے کا کام نہیں ہے بلکہ آپ کیسے ادارے سے وابستہ ہیں جس میں آپ کی میشت اور آپ کی آخرت اللہ تعالی نے ایک ساتھ کر دی ہے آپ اگر اس میں آپ جو کچھ کما رہے ہیں وہ تو کما رہے ہیں لیکن اگر آپ اس میں اپنا بھرپور انپوٹ دیتے ہیں اپنا وقت لگاتے ہیں اپنی صلاحیت لگاتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کی صلاحیتوں کو اجاگہ کرنے میں ادارہ مدد دیتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کا یہ ساری کوشش جو ہے اللہ تعالی کی قبولیت کا سبب بنے گی تو اتنی بڑی اپروچنٹی ادارے کے ان کارکنوں کے پاس موجود ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو چالیس سال تیس سال بیس سال پندرہ سال سے یہاں پر موجود ہیں ہر سرد و گرم سے گزریں ایسا وقت بھی گزرا جب تین تین مہینے تک ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے جسارت کی انتظامیوں کے پاس کہ جسارت کے کارکنوں کو وہ پیسے دے سکیں اس کے باوجود لوگ انٹیکٹ رہے اور اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ کیفیت موجود نہیں ہے کوشش ہماری ہے کہ پہلے سے بہتر سے بہتر چیز ہو تو آج بھی اسی وابستگی کے ساتھ موجود ہیں اللہ تعالی آپ لوگوں کی اس عمل میں برکت اتا فرمائے اس عصار کو قبول فرمائے جسارت کو ترقی دے اسلامی تحریک کو آگے بڑھائے اور ہمارا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو کہ اللہ کا نظام اس دھردی پر قائم ہو اور اس کام کو کرتے کرتے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور اپنے رب کی رضا کو پا جائیں بہت بہت شکریہ میں گزارش کروں گا شمیع عمد فرقو صاحب سے کرانچی چیمبر کے ساتھ نے اسٹیٹ پر تشیف لیا ہے شیلز کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے اس محفل کو چارچان لگانے والے اور اس کی نظامت کا فریضہ اندام دینے والے ان کو ہم خصوصی شیلز ہم دے رہے ہیں تو شکیل بھائی سے گزارش ہے کہ اپنی خصوصی شیلز وصول کریں بھرپور تعلیوں میں شکیل بھائی حافظ نعیم اور احمان صاحب سے اور شمیع صاحب سے اپنی شیلز وصول کریں بہت بولتے ہیں بھائی آج کل تو لکھتے بھی ہیں آپ سے کم بولیں حافظ صاحب نے خطاب کر لیا اور ساتھ ساتھ مجھے یہ کمنٹ بھی کر دیا کہ میں بہت بولتا ہوں بہرحال یہ تو آپ بھائیات بتائیں گے کہ صحیح بولتا ہوں کہ غلط بولتا ہوں میں جسارت کے کارکنان کی مجبوریوں کا یا ان کی معاشی تنگی کا ذکر تو یہ دو بزنس ٹائکون ہمارے درمیان موسین شیخانی صاحب موجود ہیں شمیم آرے فرپو صاحب موجود ہیں یہ شمیم بھائی بھی ہمیں بتائیں گے کہ بھائی ہم اس موڈل کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں جسارت موڈل کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہم اس کو کیسے مارکننگ کر سکتے ہیں شمیم بھائی کا تاروخ جس طرح سے میں نے کہا کہ کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ تو ہیں لیکن یہ سب چیزیں شمیم بھائی کے لیے چھوٹی باتیں ہیں کیا آپ کراچی پریزیڈنٹ کے چیمبر ہوں آپ فیڈریشن کے چیمبر ہوں یا کہیں کے بیچ شمیم بھائی محبت والے آدمی ہیں خلوس والے آدمی ہیں اور ہمارے بھائی ہیں شمیم فرپو صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصا جنار برکٹر شاکر صاحب ہمارے نعیم ورحمان صاحب کی جب بیٹے ہیں اور وہ تمام لوگ جن کے نام نعیم شریف صاحب نے اپنا ہمارے نعیم ورحمان صاحب نے لیے ہیں میں ان سب کو اور آپ تمام حضرات کو جو ناجر نام لینے سے جن کے رہ گئے تھے سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شکیل میں ہم محبت کرتے ہیں محبت سے یعنی کہہ کہتے ہیں بات بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو بتاتے بھی ہیں لیکن میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جس حال میں رکھا ہے اس کا بے انتہا شکر ہے احسان ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جسارت کا کہ جس نے اس قابل سمجھا اور مجھے دعوت دی اور آج یہاں خطاب کے لیے مجھے مدعو بھی کیا بورٹ کے اوپر میں دیکھ رہا تھا دو چیزیں بہت اہم تھیں ایک سنتالیس سنتالیس و تاسیس ہے لیکن میری پیدائش کا سال انیس سنتالیس ہے اور اتفاق سے آپ کو یقین آئے گا تو میں ابھی میرے پاس شنانتی کارڈ موجود ہے کہ تئیس مارچ انیس سنتالیس میری پیدائش ہے وہ گو کے بڑی تاریخی دونوں سال بھی اور تاریخ بھی اتفاق سے بہت تاریخی ہیں لیکن میں یہ سب بار بار سوچتا ہوں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں خطہ دیا ہے دنیا تو پوری اللہ نے یہ بنائی ہے لیکن یہ جو خطہ ہمیں دیا ہے جو توفہ ہمیں دیا ہے جس کو بابان کے دہل میں کہتا ہوں کہ یہ سورہ رحمان کی تفسیر ہے جتنی نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ سورہ رحمان میں کیا ہے وہ ہر ایک یہاں موجود ہے کوئی ایسی نہیں ہے جو یہاں نہ ہو لیکن اس کے باوجود ہم مانگنے والے کیوں ہیں ہم تو دینے والے ہونے چاہیے تھے ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے چاروں موسم دیئے پھل دیئے پھول دیئے درب دیئے سمندر دیئے دریہ دیئے ریت دیئے کیا چیز نہیں دیئے اور پھر مادنیات دیئے کون سی مادنیات ایسی ہے جو ہمارے پاس نہ ہو لیکن اس کے باوجود ہم مانگنے والے کیوں ہیں اس لیے کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے اور جزیل اللہ رب العالمین نے ہماری نیت ٹھیک کر دی ہم خدا کی قسم میں قسم کہا کے کہتا ہوں کہ ہم دینے والے ہوں گے لینے والے نہیں اس قوم میں بڑا جذبہ ہے اور الحمدللہ یہ قوم ہے بھی بڑی دیالو لیکن معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہم ناقدروں میں پھز گئے ہیں اور جو ہمارے اوپر مسلط ہے جن کے ہاتھ میں جن کے بازوں میں قوت ہے وہ نا اہل ہے اور یہ بات کہنے میں باباں کے دہل میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ میں نے جذبہ جسارت سے ہی لیا یہ جسارت ہے یہ نام جسارت جب آتے جوان تھا اب تو بڑا ہو گیا ہے آپ کے سامنے میں نے اپنی تاریخ پیدائج بھی بیان کر دی ہے جو اکثر و بیشتر لوگ چھپاتے ہیں یہ میں نے بیان کر دی ہے تو جس وقت آتے جوان تھا اس وقت جسارت نووارد تھا اور حقیقت میں مجھے ستر کی تحریک یاد ہے وہی کتر کی یاد ہے جب جسارت ہی سب سے بڑھ کر حق گوئی کرتا تھا اور آج میں نے ان تمام سپے سالاروں کو دیکھا ہے کہ عمر کے اس نیج پر پہنچ گئے لیکن اس کے باوجود جسارت سے منسلک ہے اور میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یقیناً یہ آج جو ہے ان کو ایوارڈ ملے ہیں یہ تو سانوی ہے لیکن اصل ایوارڈ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ہاں اپنا جمع کرا رکھا ہے جو ان کو ملے گا یہ میرا ایمان ہے کہ جو حق و صداقت کے راستے پر اور خاص طور سے ظالمانہ دور میں چلے گا اس کا انشاءاللہ وہ عزیز انعام بھی وہ اللہ کے ہاں پائے گا مجھے سب وہ باتیں یاد ہیں کہ کس طرح جب ہوتا تھا کس طرح یعنی کیا کہتے ہیں اس کے اوپر مشکلات آئیں بٹا صاحب کے دور میں خاص طور سے بڑی قدغنے لگیں کئی مرتبہ بند بھی ہوا لیکن حمد جوان تھی اور عظم تھا اس عظم کے سلے میں آج تک علم دلہ زندہ ہے میرے بھائی محسن شیخانی نے کہا کہ اس کی کچھ اشاعت کم ہو گئی ہے اشاعت کچھ جسارت کی کم نہیں ہوئی وہ تو ایک روجانت کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اب کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر اخبار پڑھیں وہ زیادہ زیادہ خبرنامے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا نے وہ ساری قصر پوری کر دیا کہ جو کوئی ایسی خبر آتی ہے وہ فوراں ہی سوشل میڈیا کے اوپر ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل جاتی ہے تو لوگ پھر اب اسی کے اندر انڈرچ کے رہ گئے ہیں اور خاص طور سے انڈرائیڈ جو بھی آنے آپ کے پاس سمارٹ فونز آئے ہیں حوصلے کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ نصر بھی زندہ ہے زندہ رہے گا انشاءاللہ اور ہمارا تعاون کل بھی اس کے ساتھ تھا آج بھی انشاءاللہ ہے اور کل بھی رہے گا بہت بہت شکریہ ایک منٹ اور لوں گا آپ کا صرف ایک ڈاکٹر باس شاکر سے ترخواد گزاروں کے تشریف لائیں اور شاہیم بھائی کے شویل پیش کریں ڈاکٹر باس شاکر ایڈمیسٹریٹر جسارت چیف ایڈمیسٹریٹر جسارت جناب ڈاکٹر باس شاکر معروف نیرولیجسٹ ہیں آگخانہ آسپیڈم میں بہت ہوتے ہیں اور کراچی میں نیرولوجی کا بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر باس شاکر اب جناب شمیر مہد خرپو صاحب پروگرام اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے تنویر انجم اور آمین شاہی سے بھی درخواد گزاروں کے رشیف لائیں آمون شابو شعبہ کمپیوٹر انٹرنیشنل پیج اور ایکاؤنٹس کے تنویر انجم شعبہ کمپیوٹر جناب بہت بہت شکریہ شریم بھئی آپ کا بھی بہت شکریہ سر آپ کا شکریہ ڈاکٹر باس شاکر صاحب لوگوں کے لیے سب کا شکریہ ڈاکرنے کے لیے جناب سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن تو سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کیا آپ تشریف لائے بلخصص ہمارے فرپو صاحب محسن شیخانی حافظ نیم رحمان صاحب نظام الدین میمن صاحب اور جسارت کے تمام کارکنان جسارت کی منیجمنٹ کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو ارگنائز کیا اور یہ جسارت کی ایک ہسٹری ہے جسارت پہلے بھی اس طرح کے ایوارڈ کرتا رہا ہے مدفور بھائی نے بھی مجھے بتایا کہ پہلے ہم منصور شیخ جو ایک صحافی تھے جو شہید ہو گئے تھے ایک حادثے میں ان کے نام پہ ایوارڈ دیتے تھے جسارت کے کارکنان کو تو یہ ایک سلسل ہم نے اس کو ریوائیو کیا ہے بقیہ جہاں تک جسارت کا تعلق ہے جسارت ہمارے لئے صرف اخبار نہیں ہے بلکہ یہ ایک مشن ہے ایک تحریک ہے ایک نظریہ ہے اور بلکہ عبادت کا ایک پیرائے ہے تو جسارت ہمارے لئے ساری مقام اور مرتبت رکھتا ہے اور بنیادی طور پر جو اس وقت سب سے ہیں باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جسارت کا ایک رول رہا ہے جو سنتالیس سال سے رہا ہے لیکن ایک جسارت کا فیوچر رول ہے جو اب ہمیں ڈیفائن کرنا ہے اس شہر کے اندر جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور جسارت صرف کراچی کا اخبار نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں افراد اس کو ویب کے اوپر پڑتے ہیں اس کے مضامین پڑتے ہیں اس کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں اور نہ صرف جسارت ایک نظریاتی تعلیم کا ذریعہ ہے بلکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے جو اردو زبان کو فروغ کے لیے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسارت پاکستان میں اردو زبان کے بھی فروغ کا ذریعہ ہے جسارت نے پاکستان میں ریڈنگ کو پروموٹ کیا گیا جس کے نتیجے میں لوگوں نے پڑھنا شروع کیا ہے اور لوگ پڑھنے سے شغف رکھنے لگیں تو یہ ایک فیوچر رول ہے جو جسارت کا ڈیفائن ہمیں کرنا ہے اور اس کو لے کے جانا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں حالات کے اندر ملک کے اندر کراچی کے اندر پوری دنیا کے اندر جو حالات پلے ہو رہے ہیں ان میں جسارت کا ایک بہت اہم رول ہے جو ہے اور ہوگا اور آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ایک بڑی تبدیلی دنیا کے اندر آنے والی ہے جو ڈیو ہے اور جس کا پروسس چل رہا ہے اس میں جسارت اس کا ایک بہت اہم حصہ بنے گا تو ایڈ ڈی اینڈ میں آپ تمام لوگا بہت شکر گزاروں کہ آپ آئے آپ کا تعاون ہمارے ساتھ حاصل ہے اور انشاءاللہ آگے بھی حاصل رہے گا اور ہم دوبارہ اسی طرح کی تقریبات کرتے رہیں گے شکریہ بہت بہت جناب ممتاز محمد صاحب ہمارا پروگرام کے اختدام تو دعا پر رحمت ہوتا ہے تو نظام الدین محمد صاحب سے در خاص گزاروں کے تشریف لائیں اور دعا کریں جسارت کے لیے بھی حاضرین کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی اور ساری عبت کے لیے جناب نظام الدین محمد صاحب اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد بن وعدار سیدنا مولانا محمد صلی اللہ یا اللہ یہ جو مشن ہے جسارت کے صورت میں اس کو اور ترقی عطا فرما جن لوگوں نے اس کے لیے کام کیا ہے اس کے لیے جدوجہت کی ہے کوشش کی ہے ان کی کوشش کو قبول فرما ان کے اندر اپنی برکت ناظر فرما یا اللہ اس ملک پر اس امت پر رحم فرما فضل فرما اس ملک کے اندر اسلام کو نافذ فرما اس معاشرے کے اندر اپنا رحم اور برکت ناظر فرما یا اللہ یہ جسارت کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری وندگی اس کے لیے کھپائی ہے ان کی کوشش کو قبول فرما اور اس کو آخرت کا توشہ بنا دے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ السلام